نواز شریف کے راستے مارچ ہے یا دھرنا کتنے دن کا ہوگا کچھ معلوم نہیں مولانا فضل رحمان کنفیوز کر رہے ہیں کس طرح فیصلہ کرے متوالے پریشان شہباز شریف کبھی آزادی مارچ پر تحفظات کا اظہار کہاں فضل رحمان کو تبیت کے بارے میں بتا دیں ہو سکتا ہے کمر درد کی وجہ سے جوائن نہ کر سکوں مولانا فضل رحمان سے ملاقات کے بعد ہی تیہ ہوگا کہ نون لیک آزادی مارچ کو کہاں جوائن کرے گی نواز شریف سے ہاتھ بھی مشاورات ابھی باقی مولانا فضل رحمان سے ملاقات کے بعد ہی تیہ ہوگا نون لیک آزادی مارچ پر تحفظات کے بعد ہی تیہ ہوگا یہ خط دکھا پارٹی کے قائد جناب نواز شریف صاحب نے اس کے مدرجات پڑھ کے سنائے خط کے اندر نواز شریف نے مسلم لیک نون کے لیے مکمل روڈ میپ کی تفصیل لکھی ہے پارٹی کا ایک سینئر وفد فوری دور میں مولانا فضل رحمان صاحب سے ملاقات کرے گا نواز شریف کا خط فضل رحمان کے ساتھ شیئر کیا جائے گا نون لیک کا وفد ملاقات کرے گا شہباز شریف نے میاں صاحب کا خط پارٹی جلاس میں پڑھ کر سنایا احسن اقبال کی میڈیا کو بریفنگ کہا شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں اور رہیں گے میاں صاحب ان کی جو ڈیوٹی لگائیں گے وہ پوری ہوگی مسلم لیک نون آزادی مارچ میں قائد کے حکم کے مطابق شرکت کرے گی پارٹی میں اختلافات کی خبریں بے بنیاد قرار پارٹی کی پالسی کا بیان دینے کے مجاز صرف تین لوگ ہیں مسلم لیک نون کے صدر شہباز شریف صاحب پارٹی کے قادر قیادت وحیثیت صدر کر رہے ہیں ان کی جو ڈیوٹی پارٹی کے قائد لگائیں گے وہ اس ڈیوٹی کو پورا پورا ادا کرے گا مسلم لیک نواز جو ہے آمرانہ سوچ رکھنے والی جماعت ہے گیل سے لکھے گے خطوط ہے ان کا حشر بھی کتری خط جیسا ہوگا ان کے پاس عوام کی طاقت اور پذیرائی ہوتی تو انہیں معصوم مدرسوں کے بچوں کو اپنی سیاسی بڑٹی کا اندر نہ بنانا پڑتا جیل سے لکھا گیا خط بھی کتری خط کی طرح ثابت ہوگا آزادی مارچ کے حوالے سے دونوں بھائیوں کے درمیان ہاکی میٹ چل رہا ہے لیکن شہباز شریف کا گول پوسٹ مختلف ہے وزیر آزم کی معابین خصوصی فردوس آشکوان کی مخالفین پر تنقید ٹویٹ میں لکھا مولانا فضل الرحمن سیاسی حلوے کے لیے اسلامباد کو لاکڈاؤن نہ کرے اگر چھے آدمی عمران خان رہا کر دے یہ ٹھس ہو جائے ساری تحرین چار بندے اندر ہیں دو نیوالے ہیں اس میں فضل الرحمن کا بندہ شامل ہے شیخ رشید نے مولانا فضل الرحمن کے ساتھی کی گرفتاری کی پیشگوئی کر دی کہا کرپشن کرنے والوں کے خلاف عمران خان مقدمات بنائیں گے تو درو دیوار ہل جائیں گے فضل الرحمن فسنے جا رہے ہیں چھبیس اکتوبر کو بتاؤں گا وہ کس کے ایجنڈے پر ہیں شہباز شریف بھی وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں فائنل ابھی پیپلز پارٹی نے بھی کچھ نہیں کیا سیلیکٹڈ حکومات اور ان کے سہولتکار کراچی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی نے عمروں کا مقابلہ کیا کٹ پتلی کیا چیز ہے بلاول بھٹو زرداری کا لڑکانہ میں خطاب کہا حکومت سے چھٹکارے کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ہوگا عمر کے سفیر کا سالسی کمیشن وزیر اعظم عمران خان کے دورہ تہران اور سعودیہ کا شیڈیل جاری وزیر اعظم کل ایران روانہ ہوں گے صدر حسن روحانی اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات ہوگی منگل کو ریاض میں سعودی قیادت کے ساتھ بیٹھک لگے گی ایرانی وزیر خارج جواز زریف کا سالسی کا خیر مقدم کہا سعودی عرب کے ساتھ براہ راست مذاکرات پر بھی کوئی اتراز نہیں برطانیہ کا شاہی جوڑا پیر سے چاروزہ دورے پر پاکستان پہنچے گا وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات شیڈیول شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن پرجوش پاکستانی بھی استقبال کے لیے بیچین گلگیت اور سوات والے مہمان نوازی کے منتظر کسی نے مزے مزے کے کھانوں کی تجویز دی تو کسی نے دیا روایتی ملبوسات کا مشورہ مشکل فیصلوں کے بعد معاشی بہران سے نکل کر استحکام کی جانب گامزن ہیں برامدہ سرمایہ کاری اور سٹاک ایکسچینج میں تیزی آ رہی ہے مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے پہلی سہماہی کی معاشی رپورٹ کارٹ پیش کر دی کہا تین ماں میں اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لیا چیرمن ایف بی آر شبر زہدی نے کہا تاجروں کے ساتھ شناختی کارٹ کی شرط پر کوئی ڈیڈ لاک نہیں یو اے ای اقامہ ہلڈر کی معلومات شیئر کرنے پر متفق ہے راولپنڈی میں اقبال کے شاہینوں کا کارنامہ اسکول کے ذہین کلبا پاکستانی مدار سے گزرتے بینال اقوامی خلائی سٹیشن سے رابطے میں کامیاب علاوازوں سے اپنا تعروف کروایا بڑی کامیابی پر بچے خوشی سے نحاظ دوستوں کے ساتھ یہاں موجود تھا ہم نے انٹرنیشنل سپیس سسٹم سے تسوینے دیکھی اور میں بہت مزا آیا غزب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا نو سال گزر گئے نسیم حمید سے کہ گئے حکومتی وعدے پورے نہ ہو سکے دو ہزار دس کی جنوبی ایشیا کی تیز ترین خاتون ایتلیت حکومتی وعدے پورے ہونے کے منتظر اور دبائی کا سہرہ ریتیلے ٹریک پر مشکل امتحان جھا گیا پاکستان کا سلطان چھے ملکی موٹر سپورٹس چیمپنشپ میں صاحب زادہ سلطان محمد علی نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی فتح مظلوم کشمیریوں کے نام کیا شہباز شریف اور نواز شریف کے راستے جدا ہو گئے کیا آہستہ آہستہ مائنس نواز بیانیاں ہو رہا ہے نون لیگ کے اہم پارٹی اجلاس میں نواز شریف کے بیانیاں کو سپورٹ کرنے والوں کو بلایا ہی نہیں گیا پرویز رشید راجہ زفر الحق اور محمد زبیر غائب جیل سے نواز شریف کا پیغام لانے والے کیپٹن ریٹائٹ سفدر کا بیان ذاتی رائے قرار پرویز رشید بولے وہ تو لاہور میں موجود ہیں بلائے جاتا تو ضرور جاتا پارٹی ترجمان ماریم اور انگزیب غیر حاضر رہنماؤں سے متعلق تسلی بخش جواب نہ دے سکیں مارچ ہے یا دھرنا کتنے دن کا ہوگا کچھ معلوم نہیں مولانا فضل رحمان کنفیوز کر رہے ہیں کس طرح فیصلہ کرے متوالے پریشان شہباز شریف کبھی آزادی مارچ پر تحفظات کا اظہار کہاں فضل رحمان کو تبیت کے بارے میں بتا دے ہو سکتا ہے کمر درد کی وجہ سے جوائن نہ کر سکوں مولانا فضل رحمان سے ملاقات کے بعد ہی تیہ ہوگا کہ نون لیگ آزادی مارچ کو کہاں جوائن کرے گی نواز شریف سے ہاتھ بھی مشاورات ابھی باقی مولانا فضل رحمان سے ملاقات کے بعد ہی تیہ ہوگا کہ نون لیگ یہ خط دیکھا پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب نے مدرجات پڑھ کے سنائے خط کے اندر نواز شریف نے مسلم لیگ نون کے لیے مکمل روڈ میپ کی تفصیل لکھی ہے پارٹی کا ایک سینئر وفد فوری طور میں مولانا فضل رحمان سے ملاقات کرے گا نواز شریف کا خط فضل رحمان کے ساتھ شیئر کیا جائے گا نون لیگ کا وفد ملاقات کرے گا شہباز شریف نے میاں صاحب کا خط پارٹی جلاس میں پڑھ کر سنایا احسان اقبال کی میڈیا کو بریفنگ کہا شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں اور رہیں گے میاں صاحب ان کی جو ڈیوٹی لگائیں گے وہ پوری ہوگی مسلم لیگ نون آزادی مارچ میں قائد کے حکم کے مطابق شرکت کرے گی پارٹی میں اختلافات کی خبریں بے بنیاد قرار پارٹی کی پالسی کا بیان دینے کے مجاز صرف تین لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب پارٹی کے قادر قیادت وحیثیت صدر کر رہے ہیں ان کی جو ڈیوٹی پارٹی کے قائد لگائیں گے وہ اس ڈیوٹی کو پورا پورا ادا کریں گے مسلم لیگ نواز جو ہے آمرانہ سوچ رکھنے والی جماعت ہے جیل سے لکھے گئے خطوط ہے ان کا حشر بھی قطری خط جیسا ہوگا ان کے پاس عوام کی طاقت اور پذیرائی ہوتی تو انہیں معصوم مدرسوں کے بچوں کو اپنی سیاسی بڑٹی کا اندر نہ بنانا پڑتا جیل سے لکھا گیا خط بھی قطری خط کی طرح ثابت ہوگا آزادی مارچ کے حوالے سے دونوں بھائیوں کے درمیان ہاکی میٹ چل رہا ہے لیکن شہباز شریف کا گول پوسٹ مختلف ہے وزیر آزم کی معابین خصوصی فردوس آشکوان کی مخالفین پر تنقید ٹویٹ میں لکھا مولانا فضل الرحمان سیاسی حلوے کے لیے اسلامباد کو لاکڈاؤن نہ کرے شیخ رشید نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھی کی گرفتاری کی پیشگوئی کر دی کہا کرپشن کرنے والوں کے خلاف عمران خان مقدمات بنائیں گے تو درو دیوار ہل جائیں گے فضل الرحمان فسنے جا رہے ہیں میں 26 اکتوبر کو بتاؤں گا وہ کس کے ایجنڈے پر ہیں شہباز شریف بھی وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں فائنل ابھی پیپلز پارٹی نے بھی کچھ نہیں کیا سیلیکٹڈ حکومات اور ان کے سہولتکار کراچی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی نے عمروں کا مقابلہ کیا کٹ پتلی کیا چیز ہے بلاول بھٹو زرداری کا لڑکانہ میں خطاب کہا حکومت سے چھٹکارے کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ہوگا عمر کے سفیر کا سالسی کمیشن وزیر اعظم عمران خان کے دورہ تہران اور سعودیہ کا شیڈیل جاری وزیر اعظم کل ایران روانہ ہوں گے صدر حسن روحانی اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات ہوگی منگل کو ریاض میں سعودی قیادت کے ساتھ بیٹھک لگے گی ایرانی وزیر خارج جواز زریف کا سالسی کا خیر مقدم کہا سعودی عرب کے ساتھ براہ راست مذاکرات پر بھی کوئی اتراز نہیں برطانیہ کا شاہی جوڑا پیر سے چاروزہ دورے پر پاکستان پہنچے گا وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات شیڈیول شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن پرجوش پاکستانی بھی استقبال کے لیے بیچین گلگیت اور سوات والے مہمان نوازی کے منتظر کسی نے مزے مزے کے کھانوں کی تجویز دی تو کسی نے دیا روایتی ملبوسات کا مشورہ مشکل فیصلوں کے بعد معاشی بہران سے نکل کر استحکام کی جانب گامزن ہیں برامدہ سرمایہ کاری اور سٹاک ایکسچینج میں تیزی آ رہی ہے مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے پہلی سہماہی کی معاشی رپورٹ کارٹ پیش کر دی کہا تین ماں میں اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لیا چیرمن ایف بی آر شبر زہدی نے کہا تاجروں کے ساتھ شناختی کارٹ کی شرط پر کوئی ڈیڈ لاک نہیں یو اے ای اقامہ ہلڈر کی معلومات شیئر کرنے پر متفق ہے راولپنڈی میں اقبال کے شاہینوں کا کارنامہ اسکول کے ذہین کلبا پاکستانی مدار سے گزرتے بینال اقوامی خلائی سٹیشن سے رابطے میں کامیاب علاوازوں سے اپنا تعروف کروایا بڑی کامیابی پر بچے خوشی سے نحال دوستوں کے ساتھ یہاں موجود تھا ہم نے انٹرنیشنل سپیس سسٹم سے تصویریں دیکھی اور میں بہت مزا آیا غزب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا نو سال گزر گئے نسیم حمید سے کہے گئے حکومتی وعدے پورے نہ ہو سکے دو ہزار دس کی جنوبی ایشیا کی تیز ترین خاتون ایتھلیت حکومتی وعدے پورے ہونے کے منتظر اور دبائی کا سہرہ ریتیلے ٹریک پر مشکل امتحان چھا گیا پاکستان کا سلطان چھے ملکی موٹر سپورٹس چیمپنشپ میں صاحب زادہ سلطان محمد علی نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی فتح مظلوم کشمیریوں کے نام